الحمدللہ آج پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف پی ٹی آئی کے پاکستان میں سیونٹی پرسن سپورٹروں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے وہ سازشیں ختم ہو گئی الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے سمبل رسٹور نہیں کیا بلکہ پچیس کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پر رسٹور کیا ہے یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے ہر جج پہ اعتماد ہے اور انشاءاللہ عدلیہ انصاب کرے گی اور آج عدلیہ نے انصاب کر لیا ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہیں آج علی صاحب نے چار گھنٹے کڑے ہو کر کہ آپ لوگوں سب کے سامنے چار گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیرنگ کیے ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینیبل نہیں تھا لہٰذا وہ آرڈر سسپنڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیبیکٹ فوراں ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دیں دیکھیں وہ تو آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی انٹیرم سٹیج ہے اور ابھی آگے بڑے مرائل ہیں اور بھی اور ڈی بی سنے گی پورا اپنا پھر فیصلہ کرے گی لیکن جس طرح آپ نے دیکھا پتہ نہیں آپ نے میری بحث سنی تھی کہ نہیں ہم نے چار گھنٹے کے دلائل دیے اور ایک ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے کیوں قانون کے خلاف ہے اور جج صاحب کا آپ نے کومنٹ بھی سنا بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا دوسرے وکلا سے اور میں تو سرپرائز ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حران بھی ہوں کہ وہ حکومت کے وکیل بھی سکتا آگئے ادھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ پاور اور طاقت آئی الیکشن کمیشن کی کہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہے انٹرا پارٹی الیکشن کسی پارٹی کے وہ کس شک کے تحت کس الیکشن ہے کی شک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نظیم نہیں در آیا اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی ایک سو ستر سے زیادہ جماعتیں ہیں آپ نے کونسی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت کے خلاف ایسی کاروائی کی بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے کہ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا تھا اور الیکشن کمیشن نے مذاکیہ طور پر مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کی سپیشل پارٹی ہے اس لیے ہم آپ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں دیکھو ایک منڈ ایک منڈ میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہے ایک منڈ در پڑتا ہے دیکھو اس ججمنٹ کی جس طرح حالی صاحب فرما رہے ہیں اس ججمنٹ اس جی سسپنشن وال آرڈر اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامنیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے اس کروٹینی کا عمل شروع ہو چکا تھا ہم نے اپنے پریاریٹی لیس جمع کروائی تھی میرے دس خطوں سے جب پریاریٹی لیس چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسپٹ ہوئی سندھ میں وہ ایکسپٹ ہوئی کے پی کے میں وہ ایکسپٹ ہوئی پنجاب والوں نے اس کو پاس روکا اور جو لسٹ ایشو کر کے دے دیا تو سارے پولٹیکل پارٹیز کا نام آیا بر پی ٹی آئی کا نام انہوں نے ودھول کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پریاریٹی لسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی سکروٹینی نہیں کریں گے اب یہ دو سو ستائیس سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں وزیراعظم کے انتخاب میں وزیراعلا کے انتخاب میں اور یہ سپیکروں کے انتخاب میں اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پراسس سے باہر نہیں ہوئے الحمدللہ بڑا ضروری تھا یہ بتائیں کہ پیشاور کی امام طلب و قلعہ تنظیم کی جانت سے پیشاور ہائی پول کے جلسوں اور جلسوں کے خلاف اتجاجی مظاہرے کے ایک مقصد امار کو ریلیف دیا جا رہا ہے آپ کیا ہے میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹوشن ہو کوئی عدالت ہو چھوٹی سے چھوٹی عدالت بڑی سے بڑی عدالت ultimately final فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں بار بار میں یہی التجاہ کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں experience آپ دیکھیں کہ میرا پچھلے دو سال جو ہوئے ہیں کم از کم بائیس کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے اسلامباد ہائی کورٹ ہو وہاں سے اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کی ہیں چاہے وہ defection clause کی ججمنٹ ہو چاہے وہ پنجاب اسیمبلی کو restore کرنے کی ججمنٹ ہو چاہے وہ جو election symbol کی وہ ججمنٹ آ جائی اس وہ ہو عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق سے ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے تو غلب بات کرتا ہے دیکھو یہی طریقہ کار ہوتا ہے عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک سپیسپک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا الحمدللہ اگر عدالت فراہمہ پیشی اس بات پر پہ پہنچی ہے بظاہر جس کو فراہمہ پیشی کوردوں میں کیا لفظ کہتے وہ بظاہر 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 اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینبل نہیں ہے ہمیں کبھی امید ہیں انشاءاللہ کہ نیکس ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنچنیل کریں گے انشاءاللہ موشن کا کیس تھا عدالت نہیں بھی کہا ہے صرف آپ لوگوں نے آرڈیو کرنا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پیٹیشن کی کاپی دے دی تھی انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں جساں میں نے کہا انسٹیوشن کے خلاف بات نہیں کرتا لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا ایک مخالف کے طور پہ کیا اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ جو لائرز تھے آ کے بحث کر رہے تھے اور جس طرح حکومت کے لائرز بحث کر رہے تھے وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئے کے خلاف ہیں تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے آزاد ہی رہنا چاہیے الیکشن کمیشن سے ہم استعداد ضرور کریں گے کہ کھینڈی میک شور کرے کہ الیکشن فری این فیئر این ٹرانسپیرنٹ ہو الیکشن کمیشن پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتماد کیا اور جب اعتماد کیا پیش ہوئے الیکشن کمیشن نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو پروائیڈ کیا اور علم کیا بھر ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاب نہیں کیا ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی ایک سو پچھتر پولیٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا اگر ہمارے جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے استیفیقہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کے پی کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو میں خیال ہے اب ہم مبارک بات دیتے ہیں ایک بات سے استیفیقہ بھی تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ بیغام دینا چاہتی ہوں کہ بہادر بنے ہمارا الیکشن کے میدان میں مقابلہ کریں جس طرح ہم لیگلی جنگ جیت رہے ہیں الیکشن بھی کلین سیپ کر کے دکھائیں اور بیٹھ ہم سے کوئی بھی نہیں چین سکتا اللہ کے فضل سے جو پی ٹی آئی پہ دھنے بادل چھائے ہوئے تھے جو صوفان برپا تھا اور لوگ باتیں کہا رہے تھے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آج پشاور ہائی کورٹ کے جج سائبان نے اپنی جو ٹیڈیشن ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ انصاف کا سر اونچا کیا ہے اس ہائی کورٹ نے اس ٹیڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئی کے خلاف جس میں سمبل پی ٹی آئی کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا بلکہ میں کہتا ہوں ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے اس آرڈر کو سیلیکشن کمیشن کی آرڈر کو سسپنڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا